پتی پتنی کو بستے ماری ٹھوکر پتی کی موقع پر ہوئی موت آگ روشت لوگوں نے اس طرح جام کر کیا ہنگامہ دربنگا صدر چھانک چھتر اندرکت دلی مور اور رانیپور کے بیچ اور اندر تبس نے رویوار کی شام سات بیجز طرح کنارے جا رہے پتی پتنی کو ٹھوکر مار دی اس میں پتی کی گھٹنا سکر پر ہی موت ہو وہ پتنی کو علاقہ کیلئے ڈی ایم سی ایش میں بھوٹی کرائے گیا ہے گھڑنا کے بعد آگ روشت ارسانی لوگوں نے این ایچ ستائیس کو جام کر ہنگامہ کرنے لگے ویسوشنا ملنے کے بعد موقع پر پہنچے پلس نے لوگوں کو سنگا بجھا کر آگ روشت لوگ کو شانت کیا جس کے بعد یادہ یاد کنا بہال ہوا اس دوران یادہ کرنے والے لوگوں کو کافی کٹھائیوں کا سامنا کرنا پڑا گھڑنا کے سمبت میں بتایا جا رہا ہے کہ شام کے ساتھ وجہ کے قریب دونوں پتی پتنی بازار سے اپنے گھر واپس لوگتے ہیں اس اکرہ میں دلی مور کی اور سے تیز رفتار میں آرہی بس نے پہلے سے بگل میں خراک کنٹینر نٹھو کر مارتے ہوئے دونوں کو دھککہ مار گیا جس میں گھڑنا ستھر پر ہی پتی پتنی گر گئے جس سے اس کا دونوں پیر بری طرح سے جخنی ہو گیا وہی بس میں فس جانے کے قارن اس کے پتی دولارچند پاسوان کی موت پر ہی موت ہو گئی مردہ کے پہچاند صدیتانہ چھتے کے بیلان وعدہ نباس سے دولارچند پاسوان کے روپ میں جس کے قارن آئے دن گھٹنا ہوتی رہتا ہے جب تک اس پر کوئی تھوڑ سا آچواشن نہیں دیا جاتا ہے جب تک ہم لوگ سرک جان نہیں اٹھائیں گے وہی گھٹنا کی دانکاری ملنے پر پہنچی صدیتانہ کی پولیس نے لوگوں کو سمتھا بٹھا کر معاملے کو شان کیا ڈھوڑان آخرشت لوگ سرک پر باز سلیہ لگا تھا پولیس پرشانسن کے بیردن نارے باز نہیں پہ رہے تھے ڈھوڑ داری میں دونوں پتی پتنی آ رہے تھے مارکیٹ سے گھر جا رہے تھے بھگل میں گھر ہے ڈھوڑ دس قدم دوری پر یہاں سائٹ سے آ رہے تھے بس آچانک جو ہے پیچھے سے لرکھ راتے آئے اور ایک کنٹینر میں سنیں یہاں کنٹینر میں ماری ہے تھکا اس کے بعد ریلنگ میں مارے ہیں ریلنگ میں وہیں پرسائیٹ سے آ رہی تھے دونوں پتی پتنی مارے ہیں ہم لوگ چاہتے ہیں کہ یہاں جو موابزہ ہو سو ملے اور یہاں پر کچھ روڑ پر رکھنے کے کارن جو ہے یہاں پر آدمی کو آنے جانے ہوتا ہے اس نے اس کے پرائیو جک ہے میم صاحب لیڈیز ویر ایڈریس سیڈی سینٹر نیر لی شورو